ہم تو یہ پہلے سے کہہ رہے تھے دوہزار اٹھارہ میں بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو الیکشن ہی مانداری سے ہونے چاہیے تھے تب تو خان صاحب نے ہماری بات نہیں سنی دو مرتبہ سنجرانی صاحب کو محترم سنجرانی صاحب کو الیک کروایا تب تو خان صاحب کو کوئی شائستگی کوئی شفافیت کا خیال نہیں آیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ شفافیت سے کرائیں لیکن کسی بچے کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں کہ صبح دوپیر کے خانے سے پہلے جھوٹ بولو اور زور کی نماز کے بعد سچ بولو اگر سچ بولنا ہے تو پورا دن سچ بولو اگر آپ نے شفافیت سے انتخابات کرانے اور اوپن بیلٹ کرنا ہے تو پھر چیرمن کے الیکشن بھی اوپن بیلٹ کروائیے پھر آپ پروپر لے کے آئیے لیکن مفتا صاحب یہ اپوزیشن کی ناکامی نہیں ہے مفتا صاحب یہ اپوزیشن کی ناکامی نہیں ہے کیا کہ اس وقت آپ اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھتے ہیں کہ آپ یہ کرتے ہیں آپ نے تو صرف انکار کیا اور بیان آپ یہ دے رہے ہیں ہاں جی ہون اپنے ایم پی اے ناصرین نے پتہ لگیا نا ہونڈا کی دیکھیں دیکھیں قزارش یہ ہے کہ پہلے انہوں نے امینڈمنٹ کی کوشش کری جب امینڈمنٹ نہیں ہوا تو پھر جا کے انہوں نے آرڈیننس کرا مطلب یہ آئین کے اس سے کھلوار کرتے ہیں کہ جو چیز کلیرلی آئین میں لکھی ہے کہ تین انتخابات سینٹ ایم اے اور ایم پی اے جو ہے وہ کلوز بیلٹ کے ضرور یا سیکرٹ بیلٹ کے ضرور ہوگا اس کو آپ امینڈ آرڈیننس بھیج رہے ہیں پھر اس کے بعد ڈھائی سال سے ان کی چوری نظر آئی کہ ڈھائی سال پہلے پیسے سے جو سپیکر صاحب کے گھر میں شاید پیسے وہ لین دین ہوئی ہے نوٹیں گینی گئی ہیں سر یہ ایسے یہ سوال بھی رکھیں کیا یہ تحقیقاتی کمیٹی یہ چیک کرے گی پیسے کان دیئے گئے ہیں کیا اس وقت کے سپیکر کو پتا تھا کیا اس وقت کے سی ایم کو پتا تھا اور سر اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ ڈھائی سال سے عمران خان کو پتا تھا عمران خان نے خود کہا کہ میں نے دیکھیں ٹیپیں دوسرے پارٹیوں کے لوگ پیسے گنتے ہیں پھر اس کو قومی وطن پارٹی سے سلطان خان صاحب کو لے کے آئے ان کو کیونکہ الیکٹیبل سے تو ٹکٹ دی ان کو وزیر بنایا نہ صرف وزیر بنایا بلکہ قانون کا وزیر بنایا اور پھر آج وہ پرانی اقادت ہے کہ جس کو یوز کر لیا آپ نے پھیک دیا تو جب آپ کو ضرورت پڑی آپ نے وہ ویڈیو لیگ کر دی مطلب اس قسم کی اس قسم کی ایرگنس جو آپ دیکھیں کہ یہ جو کل انہوں نے کر آیا کہ آنسو گیس برسا رہے ہیں پاکستانیوں کے اوپر غریب لوگ کے اوپر اور پھر ان کو کہہ رہے ہیں اپنا خرچہ کم کرو تم کو شرم نہیں آتی ہے تم پرائم نیسٹر آوس کا خرچہ تو کم نہیں کرتے وہ تو انفلیشن سے زیادہ تیز کرتا ہے آپ تو روز ہلیکاپٹر میں گھر پہ جاتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں جس کا آپ نے آٹھے کی قیمت ڈبل کر دی کہ خرچہ کم کرو اس کو بولتے ہیں جس کے آپ نے چینی کی قیمت ڈبل کر دی کہ خرچہ کم کرو اور آنسو گیس برسا رہے ہیں آپ جو کہ ایک سو چھبیس دن تو پارلیمنٹ کے اوپر آپ شلوارے لگاتے تھے سپریم کورٹ کی دیواروں پر لٹکاتے تھے آپ دوسرے کو آنسو گیس پھیک رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی